اسلام علیکم کیسے میرے بہن بھائی خریدیا سے جی آدم دلیلہ خریدیا سے ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ٹینڈے اور مطن کا گوشت اس کے لیے میں نے یہ ایک کلو لیا ہے مطن اور یہ آدھا کلو ہے ٹینڈے اور یہ چار سے پانچ عدد بڑے پیاس میں نے کٹے ہیں یہ بڑھ دو ٹماتر ہے ادھا کلسن کا پیسٹ ہے اس کی ڈیڑھ چمچ ہے یہ ہری میرچر کا پیسٹ ہے آئے ہم آپ کو دکھاتے کیسے ہم آج ٹینڈے گوشت بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہم سب سے پہلے ہم اس میں ڈالتے ہیں مٹل اپنا جس کو میں نے اچھی طرح سے واش کی ہے اور یہ پھر بھی اس کا پانی نکل جاتا ہے اس لیے اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہی ڈالنا چاہیے میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاس جو میں نے موٹا ہی کٹا ہے اور یہ ادھا کلسن کا پیسٹ ہے یہ ڈالوں گے اور اس میں ڈالوں گے ٹماتر ٹماتر کے بعد میں اس میں ڈالتی ہوں یہ ایک بڑی دارچینی کے ٹوٹا ہے یہ بڑی لہچی ہے یہ دو لونگ ہے یہ میں ڈال نہیں ہوں سابت مسالہ ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا مٹن ہونا مٹن اور بیف ہو وہ اچھی طرح سے گل جاتا ہے یہ ہاف کا چمچ ہے لال مرچ کا یہ حل دی جا رہی ہے میں اس میں دادر مرچ کا بھی ہاف آدھا چمچ دالوں گے یہ ڈالا ہے دادر مرچ یہ میں ایک چمچ ڈال رہی ہوں زیرہ اور سوکہ درنیا کے پارڈر کا اور اس میں جائے گا ایک چمچ نمک کا نمک کامی رکھنا چاہیے وہ اس لیے کہ اچھا ہوتا ہے سید کے لیے اس میں اب میں ڈالوں گی ایک گلاس پانی کا اور اب بند کر کے داس منٹ کا ٹائم دوں گے چولے پہ جب رکھوں گی اس کی باہ بن جائے گی اور سی ویٹ بولنے لگے گا تب ایک داس منٹ کا میں نے اس کو ٹائم دینا ہے جو پہلے والا ٹائم ہے وہ مینشن نہیں کرنا جو ویٹ والا ٹائم ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کو چولے پہ رکھتے ہیں چولہ جلا دیا ہے جب یہ ویٹ بولنے لگے گا تو اس کی آنچ جو ہے وہ میڈیم کارڈ ہوگی اور داس منٹ کے بعد اس کو اپاریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی داس منٹ پورے ہو گئے اور میں نے اتارا بس تھوڑا سا پانی رہ گیا یہ اس کو اسی طرح پانی خوشک ہو جانا یہ دیکھیں دو منٹ میں پانی خوشک ہو جانا پھر ہم اس میں ڈالیں گے آئل اور اس کی بنائی اور اس کے بعد درمیان میں ڈالیں گے اس کے بعد اس کی بنائی کرنے کے بعد پھر ہم ڈالیں گے پہلے اس کا پانی خوشک کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہ گیا میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکراب کریں شیئر کریں لائک کریں اور یہی آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں انعام ہو جائے دیکھیں تقریبا ہمارا پانی خوشک ہو گیا اب میں اس میں ڈالوں گی آئل 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 ہم تقریبا ہمارا کاف کے برابر ڈالیں گے آئیے دیکھیں دیکھیں کیونکہ جب بردہ پکاتا رہتا ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جو ہمارے اس کی طور پر اچھے طریقے سے بنائی اور ہمارا جو مطن ہے وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے یہ دنسمنٹ میں اب اس کی بنائی کی ضرورت ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بننا ہے یہ تقریبا 5 منٹ تاک میں اسی طرح بھونوں گی اور پھر میں اس میں ڈالوں گی جب یہ پورا گی چھوڑ دے گا آئل چھوڑ دے گا پھر میں اس میں ڈالوں گی اس کے بعد ہم تینڈے ڈالیں گے گوشت مون چکا ہے اس میں اوپر سارا آئلہ آگیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کہ یہ ایک پیادی دہیں گی اب اس کو ہم اچھی طرح سے بونیں گے اس لیے کہ اس میں کوئی سمیل نہ رہ جائے اور کوئی اس میں کچھا پانی کسی طریقے کی کوئی سمیل نہ رہ جائے اچھی طریقے سے یہ بون چکے یہ دکھیں اب بھی جب اتنا بوننا ہے کہ یہ آئلہ آنا شروع ہو گیا اچھی طریقے سے آئلہ آجے گا اور دہ ہمارا پشک ہو جائے گا تو ہم اس میں اس میں ہم نے ٹینڈے ڈالنے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا دہیں بھی اچھے طریقے سے بون چکا ہے ہم میں اس میں ڈالوں گی اور گیا شروع ہو گیا اوپر سے یہ دیکھیں ہم میں اس میں ڈالوں گی جو ہیں آدھا کلو گیورٹی دے لیے تھے اس طرح سے اس کو بنا کٹا ہے ہم بنائی کریں گے تقریبا ہی پان سے ساتھ میں یہ ٹینڈوں کو اچھی طرح سے بنائیں گے اور پھر جب یہ آئل چھوڑ دے گا تو ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم آج شروع بانائیں گے اس طرح سے اس کی بنائیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ٹینڈے اور گوشت سے اچھے طریقے سے بنائی ہو چکی ہیں ہم میں اس میں ڈالوں گی پانی میں ہم نے اپنے ساپچے ڈالنا ہی زیادہ شروع بانائیں گے اس میں یہ دیکھیں ایک کپ ہے یہ دیڑ کپ میں ڈالوں گی تقریبا ہی آدھا کپ اس میں خوشک ہو جائے گا اور یہ ایک کپ کے برابر اس میں شروع بانائیں گے یہ دیکھیں بہت سے اب ہم اس کو آنچ تیز کر کے چھولے پر رکھتے ہیں اس کی آنچ تیز کرتے ہیں اور جب اس کو ابالا آنا شروع ہوگا تو پھر ہم اس کی آنچ کام کر دیں گے کہ اچھی طریقے سے یہ شروع ہے وہ پک جائے یہ شروع چاہیے اتنا ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا دنیا پورٹ اور اس میں ڈالتے ہیں ہم ہرا دنیا اور اس کو تھوڑی سی ہلکی آج پہ رکھتے ہیں اس لیے کہ اس کے اوپر یہ تریہ آج ہے پھر ہم آپ کو ڈی شوڑ کر کے دکھاتے ہیں اس طرح ہم اس کو ہلکی آج پہ رکھتے ہیں پارچمنٹ اس کے بارے میں آپ کو ڈی شوڑ کر کے دکھاتے ہوں ہم آپ کو ڈی شوڑ کر کے دکھاتے ہیں سالن یہ دکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا پیارا اچھا میرا سالن بنا یہ دکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کی رحمت برکت اللہ پاک ہاں کسی کے کھانے میں برکت ڈالے یہ دکھیں مشاء اللہ سے بہت ہی پیارا اور تقریبا یہ ہر گھر کی پسند ہے میرے خیال میں بڑوں کو تو آیا بچے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں ٹین دیکھ گوشت اللہ پاک آپ کے رزق میں آپ کے کھانوں میں آپ کی صحت میں آپ کی دنیا آخرت میں برکت ڈالیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ